جی شایدہ اختر علی شکریہ جناب سپیکر فائنینس سپلیمنٹری بل ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ون پیش کیا جا چکا ہے لیکن جناب سپیکر اس بل پہ اعتراض اس کو اپوز کرنے سے پہلے ایک چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتی ہوں اور مجھے اس کا جواب بھی چاہیے کہ جو یہ آپ نے سپلیمنٹری بل یہاں پہ ہمیں دیا ہے اس میں جو کلاس ون سب کلاس ٹو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سپیکر اس سنٹنس کا مطلب کیا ہے جب بھی بل آتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ ایکسپریشن جو دی گئی ہے یہ ملیفائیڈ انٹینشن شو کرتی ہے اس حکومت کی اور کل کے اخبار کی ایک خبر ہے جس میں میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ ٹیکسز ایسے ہیں کہ جو دسمبر سے لاغو ہو گئے ہیں جناب سپیکر اس سپلیمنٹری بجٹ اس منی بجٹ کے جو امینڈمنٹس ہیں جو ٹیکس ایگزامشنز ہیں اور جو نئے ٹیکس کے انسرشنز آپ کریں گے وہ تو موسٹ پروبیبلی تب ہوگا جب یہ ایکٹ کی صورت اختیار کرے گا یہ آپ نے ایکسپریشن جو لکھی گئی ہے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کونسی چیزیں ہیں کہ جو عوام پہ آپ جو ہے آپ کے بدنیتی اس سینٹنس سے ظاہر ہے کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کبھی بھی ایکس پوسٹ فیکٹو کا اجازت نہیں دیتا کبھی وہ ریٹری ٹرو ریسپیکٹیو جو لیجسلیشن ہے اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر ہم کیسے سمجھیں کہ یہ جو بل ہے آپ جو ٹیکس ہم پہ جو عوام پہ لاد رہے ہیں وہ اس کے بعد ہوں گے یا اس بل کے آنے سے پہلے ہی آپ کریں گے جس طرح کے باقی انرجی کے بل میں آپ ملٹیپل ٹیکسز جو ہے وہ پریویس مہینوں سے اس میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں ایک تو مجھے سب سے پہلے اس کے سٹارٹ کا یہ کوسٹن اس کے سینٹنس کا آنسر چاہیے سیکنڈلی جناب سپیکر یہاں پہ حکومت بار بار یہ سیغہ استعمال کر رہی ہے کہ عام آدمی عام آدمی عام آدمی پہ بوجھ نہیں ڈالا جا رہا صرف دو عرب ٹو بیلین کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے جناب چیئرمن مجھے بتایا جائے کہ یہ عام آدمی جو ہے کیا وہ بیبی ملک فارمولا نہیں استعمال کرے گا یہ آن آدمی جب ذریعی اجناس کوئی بھی استعمال کرے گا اور جو مشینری جو پلانٹ مشینری پہ آپ ٹیکسٹ لگائیں گے وہ اسے افیکٹیو نہیں ہوگا جو آپ بیکری آئیٹمز پہ سیلز ٹیکس ختم کر کے سیونٹین پرسن جی ایس ٹی لگائیں گے کیا وہ خواس میں شمار ہو رہے جنابی سپیکر میں یہاں پہ کومن مین کومن ماس کا ذکر کروں ٹریڈرز کا کروں ایکسپورٹر کا کروں یہ ایمپورٹر کا کروں وہ تمام پاکستانی افیکٹی ہے کمشن جو آپ ختم کر رہے ہیں امیج کر رہے ہیں جو نیو انسرشنز لا رہے ہیں ٹیکسز کے اس کا بوجھ اس پہ آئے گا یہ تین سوت ریالیس بیلین وہی غریب عوام پہ کرے گا یہ کوئی خواس نہیں پہ کریں گے اس کا جواب ہمیں چاہیے جنابی سپیکر یہاں بات کی گئی ہے کہ ہر طرف خوشحالی ہے ایک نیو بون پولیٹیشن جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اچھل کود کر رہے تھے اور یہاں پہ جو سیزن پارلیمنٹیرین پہ ان پہ یہ الزامات کر رہے تھے کہ یہ ایکسپائرڈ ہو گئے ہیں تو جنابی سپیکر آپ جس طرح نیو بون پولیٹیشنز آئیں اور یہ جو آپ نئے نئے فارمولیں یہاں پہ لے کے آئیں وہ ہمیں آپ وہ اینک دکھائیں جو کہ ہم پہن لیں اور جو ہم دیکھ سکیں دیکھ سکیں کہ عوام کتنے خوشحال ہیں آپ کو پتہ نہیں کون سی نظر آئے آپ کی کون سی ایسی نگاہ ہے جو کہ عوام پہ آپ ڈال رہے ہیں اور آپ کو خوشحالی خوشحالی نظر آ رہی ہے ہم تو اپنے ارد گرد جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ آپ کی اس مہنگائی کے ہاتھوں رو رہے ہیں جب سے پیٹی آئی آئی ہے اپنے ساتھ یہ مہنگائی بھی لے کے آئیے اور اوپر سے جناب سپیکر انتہائی افسوس صد افسوس کا مقام ہے کہ اتنا امپورٹنڈ بجٹ جب آپ لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد آپ چھ مہینے کے بعد سات مہینے کے بعد ایک سپلیمنٹری بجٹ لاتے ہیں اور اس پہ بھی اتنی غیر سنجیدہ گفتگو جو کہ ایک ایکس فائننس منسٹر ہے اس کی ہمیں سنائی دی اس سے ہمیں توقع بالکل نہیں تھی عوام رو رہے ہیں اس مہنگائی کے آتوں اور یہاں پہ جو ہے وہ شکوا جواب شکوا کب تک یہ جاری رہے گا آپ عوام کو تو سنیں اس کا دھرد تو محسوس کریں کہ عوام کو کتنی تکلیف ہے اور آپ کہتے ہیں کہ عام آدمی چلے عام آدمی کو تو آپ نے خط غربت سے نیچے نکال دیا جو کومن مین ہے جو آپ کا میڈیوکر ہے اس کو بھی آپ نے خط غربت سے نیچے لے کے آگئے ہیں اور جو اشرافیہ ہے اس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس لگا دیا ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوگا ہمیں تو آپ کی یہ اشاریہ جو ہے یہ خوشحالی کے اشاریہ ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے don't know کہ آپ کہاں پہ اس چیز کو adjust کریں گے جناب سپیکر یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ جناب سپیکر بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہمارا آئی ٹی ایکسپورٹ آئی ٹی ایکسپورٹ میں ہمیں یہ بتایا جائے کہ حکومت نے وہ کون سے پیرامیٹرز جو ہیں اس نوجوانوں کو دیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ بنی ہے یہ وہ بے روزگار نوجوان ہے جو کہ فری لائسنس کرتے ہیں اور اپنے مدد آپ جو ہے وہ اپنی بے روزگاری کو ایک پوزیٹیو اس میں لے کے جاتے ہیں اور وہ جو ہے آپ کی ایکسپورٹ ایکانومی بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس بجٹ میں لیپ ٹاپ کی نوٹ جو مقامی طور پر لوکلی میڈ جو کمپیوٹرز ہیں اس پہ بھی ٹیکس لات دیا ہے نہ صرف سیونٹین پرسنٹ جی ایس ٹی بلکہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اب آپ بتائیں آپ کی ایکسپورٹ جو ہے کس طرح بڑھے گی کسی بھی ملک کی خوشحالی میں جو ہے ایکسپورٹ ایک مین پیرامیٹر ہوتا ہے ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے اور جب آپ ایمپورٹ رو آئیٹمز پہ ٹیکس بڑھائیں گے تو ہاؤ اٹکین پوسیبل کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی یہ آپ کا نیگٹیف اشاریہ جائے گا آپ اس پہ تو سوچیں اٹلیس آلریڈی کرونا سے جو ہمارے بچے جو ہیں جو اکرا کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں اور محروم ہیں اور آن لائن کلاسز لے رہے ہیں ان کے لیے اگر آپ یہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر اور ان پہ بھی ٹیکس آئیت کریں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ آپ کا کوئی اچھا اقدام ہوگا اسے آپ نوجوانوں کی حوصلہ شک نہیں کریں گے جناب سپیکر یہاں پہ بات ہوئی ہے ذرات کی آپ نے جو ذرات کی مشینری ہے یا اگر میں کل کی بات کروں کہ جو مری کے حوالے سے سانحہ ہوا ہے اس میں جو پلانٹ مشینری یوز کی جائے گی اس پہ بھی اگر آپ ٹیکس آئیت کریں گے تو آپ کے ذرات میں ہر ایک چیز میں کموڈٹی جو بھی آئے گی اٹومیٹکلی وہ رائز کرے گا وہ بھی آپ کے اس حکومت کے لیے جو ہے مہنگائی کا باعث بنے گا اور آپ کے لیے جو ہے وہ منفی تاثر پیدا کرے گا جناب سپیکر فائنینس بل میں جو اگر آپ دیکھیں تو سولر سسٹم آپ نے سولر بول پہ بھی ٹیکس لگا دیا آپ نے سولر پلانٹ پہ بھی ٹیکس لگا دیا ایک طرف تو عوام جو ہے انرجی کے حوالے سے ملٹیپل ٹیکسز جو بلوں میں دے رہے ہیں جو کہ ناروا ٹیکسز ہیں وہ پے کر رہے ہیں دوسری طرف ایک سولر سسٹم جو کہ ایک آلٹرنیٹ سسٹم ہے کیونکہ اس حکومت نے تو رینیوبل کی انرجی کے لیے کوئی سسٹم نہیں انیشیئیٹ کیا اس سولر سسٹم پہ بھی جب آپ ٹیکس آئیت کریں گے تو یہ اور زیادہ عوام کے ساتھ جو ہے نائنصافی ہوگی جو کہ انرجی کو بجلی کے بل کو کم کرنے کے لیے جو آلٹرنیٹ جانتے ہیں یا انسٹال کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ حسنہ شک نہیں کر رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ بات کی گئی تھی سٹیٹ بینک کے حوالے سے سٹیٹ بینک جو ہے اس کی سو کالڈ ایٹرنمی کے حوالے سے جو بل آپ لے کے آئے ہیں اور اس کا ذکر میں فائننس بل کے حوالے سے اس لیے کر رہی ہوں کہ ہماری یہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے حکم عدولی نہیں کر رہی اور اس کے سخت دو جو شرائط ہیں سب سے پہلے امینڈمنٹ آف دس بل اور سیکنڈ جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے حوالے سے ابھی جو ہے نا یہ آپ سپلیمنٹ یہ اپنا فائننس بل پہ آپ بیس کر رہی ہیں وہ سٹیٹ بینک پہ الگ ہوگی جی سٹیٹ بینک آپ نے جی یہاں پہ ریپورٹ پیش کر دی ہے جناب سپیکر سٹیٹ بینک کی آپ کی کمیٹی کی ریپورٹ ہمارے پاس آ چکی ہے میں کس طرح ذکر نہ کروں جناب سپیکر جناب چیئرمنٹ یہاں پہ آپ جو ہے سو کالڈ ایٹانومی کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ حکومت جو ہے محترمہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب وہ ڈیبیٹ کیلئے آئے گا تو اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ابھی چونکہ فیننس بل ہے آپ اس پہ جناب چیئرمنٹ کیا ہی اچھا ہوتا جب آپ کے یہاں پہ ایکس فائننس منسٹر بات کر رہے تھے اس وقت آپ بیٹھتے صدر نشین ہوتے تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی مطابق یہ سیشن چلتا انہیں نے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں کلاب ملا جلا کے فائننس کو زیرو کر دیا اور دوسری حکومت میں لانتان کر رہے تھے جناب سپیکر سٹیٹ بینک جو ہے اس کی ایٹانمی جو ہے آپ خود مختاری سو کالڈ ہے یہ ہمارے جو آپ کے سائیورینیٹی ہے جو ہمارے فورسز کے ادارے ہیں اگر آپ ان کو سنگل ایکاؤنٹ میں شو کریں گے تو آپ ہمیں بتائیں کہ جب ہمارے یہ ایکاؤنٹ ایکسپوز ہوگے ان فورنر کے ہاتھوں جو کہ آپ گورنر اور ڈیپٹی گورنر بتانے کس کس ملک سے لے کے آ رہے ہیں اور ان کو کروڑوں میں تنخواہیں دے رہے ہیں ان کے سامنے ایکسپوز ہوگی تو کہاں جائے گی ہماری سوبرینیٹی اور ہمارا جو ہمسایہ ملک جو آلریڈی وار کے لیے تیار ہے اور جو آپ امریکہ کے ہاتھوں ان کے آئی ایم ایف کے ہاتھوں اتنے مجبور ہوئے ہیں اور ان کے کارندے جب یہاں پہ آئیں گے تو ہمارے ملک ان فورسز کا کیا ہوگا ان کو بجٹنگ کس طرح آپ دیں گے ہماری ملک کی ساورینیٹی کدھر جائے گی یہ سو کال ایٹانومی نہیں ہے بلکہ جیو سٹریٹیجک ایجنڈا ہے جسے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ رہے اور جناب چیئرمن آپ جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بی او ڈی اس کا ختم کیا جائے گا جو کہ فیزیکل اور مانیٹرنگ کمیٹی ہے جب آپ اس کو ختم کریں گے آپ کا اختیار کدھر ہوگا اختیار تو خود جناب پریزنٹ ہمارے جو فائننس منسٹر ہیں ان کا بھی ایک ایڈوائزری رول ہوگا تو کیوں آپ اس طرح تلے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ رہے ہیں اور اپنے ہمارے جو عوام ہیں ان کو بھی روزگار کریں بے یار و مددگار چھوڑ رہے ہیں جناب چیئرمن کافی ڈیٹیل میں لیڈر آف ڈی اپوزیشن نے ہر ایک نکتہ اٹھایا ہے میں بھی آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو بیسک نیڈز ہیں جو بیسک آپ کی نیسیسٹیز ہیں اس پہ تو کم از کم جو ٹیکس اگزامشن آپ نے فائنینس بیل میں دی تھی وہ واپس لے اس کو آپ جی ایسٹی ہے وہ آپ نے ایون پلاسٹک کے چیزوں سے لے کے آپ نے جیوری تک لگا دیا اور اس کا ایفیکٹ ہی جو ہوگا الٹرنیٹ جو ہوگا الٹی میٹلی وہ ایفیکٹ آئے گا اس غریب عوام کو جو کہ آپ پتہ نہیں کون سی اینک پہنتے ہیں ہمیں بھی وہ اینک لادیں تو شاید ہمارے الفاظ بھی وہی ہوں جو آپ کی موں میں جی